تناؤ کا ماحول بنا ہوا تھا اس کے بارے میں اور جنہاں مہدی صاحب کو لوگوں کے جو خائلات ہیں لوگوں کی جو جو تمنائیں ہیں اور خاص کر جو پچھلے دنوں حالات بنے تھے بابی میں اس کے حوالے سے ہم نے وزیراعظم صاحب کو تفضیلاں وہاں کے صورتحال کے بارے میں بتایا اور ان سے گزارش کی ریاست میں کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کہ ماحول میں خرابی آ جائے بڑے مشکل سے اس سال کچھ حد تک ہمیں صورتحال میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے عمرنات دی کی یادرہ کرنے کے لیے لاکھوں میں یادری جو ہیں وہ کشمیر کی وادی آئے ہیں ٹورزم کے نمبروں میں بھی تھوڑی سی بڑھاوتی دیکھنے کو مل رہی ہے عام طور پر وادی کشمیر میں حالات جو ہیں پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال بہتر ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں ان حالات میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس سے کہ وادی میں حالات جو ہیں وہ دوبارہ خراب ہوں ہم نے وزیراعظم صاحب سے دو گزار چھیں گے ایک تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کہ ریاست میں بالخصوص وادی کشمیر میں حالات غراب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کام نہیں ہے نہ میری جگہ ہے نہ میرے لئے صحیح ہوگا یہ کہنا کہ پی ایم صاحب نے کیا کہا پی ایم صاحب نے کیا کہا وہ پی ایم صاحب کے کارکال سے پی ایم آفیس سے آپ کو پتا چل جائے گا ہم نے تو صرف ہم نے تو صرف ان سے اتنی گزارش کی کہ جمہو کشمیر کے جو حالات بڑے مشکل سے قابو میں آتے ہیں اور بہت آسانی سے ان سے مام رہی کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے سیاسی طور یا کسی اور طور پر جس سے کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ دوبارہ بگڑ جائیں اتنی ہماری مام کی ان سے اور ایک بہت ہی اچھے ماحول میں ہے حضیر آزم صاحب نے ہمیں سنا انہوں نے اپنے بھی کچھ خیالات ہمارے سامنے رکھے اور میٹنگ کا پھر وہاں پہ کھٹ پاکتا ہے آپ لوگوں نے بھی بہت اس میں سپیکیلیشن کی اس میں مجھے زیادہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہے ہم نے سپیسیفکلی کوئی بات نہیں ہم نے وزیر آزم صاحب سے اتنا ہی کہا کہ کوئی ایسا سیاسی طور یا قانونی طور نہیں لیا جائے جس سے کہ وہاں کے ماحول میں خرابی ہوں ہم نے ان سے اتنی ہی دوزارش کی کہ وہاں کا ماحول جو ہے سازدار رہے بہت کر رہے الیکشن ہو اس کے بعد جو نہیں حکمت آئی جی نہیں حکمت پر یہ فیصلی میں چھوڑے جائیں